نمسکار و دیارتیوں کل کی کلاس میں ہم نے بات کی تھی سلیوری کے بارے میں داست ویوگ کے بارے میں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح داست ویوگ میں بہت بڑا بڑے بڑے ساملاجے بن گئے تھے بہت بڑا راستنتر کئی جگہ پیدا ہو گئے تھے اور اس کی اس کے اندر کس طرح انتر ویروت پیدا ہو گئے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پریورتن عوشم بھاوی ہے اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ساملاجے کس طرح یہ جو داست ویوگ ہے یہ سماپت ہوا اور اور بھی دنیا میں کئی جگہ کہاں کہاں تھا تو ہم نے دیکھا کہ رومن ساملاجے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ رومن ساملاجے میں ایک استطیق ایسی آگئی تھی جہاں پہنچ کر داس پرنالی یعنی اس ویوستہ کو بنائے رکھنا مشکل ہو گیا تھا اور اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ داس پرنالی کو بنائے رکھنا اس یگ کے اتپادن ویدی کے ساتھ سامنجش شپون نہیں تھا اس لئے پریورتن اویش ہم بھار گی تھا کیونکہ کارلماکس یہ کہتے ہیں بار بار جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کارلماکس ہمجھ ایک پریورتن کی ویاکہ جب کرتے ہیں اتحاس میں تو اسی طریقے سے اسی بندوں سے کرتے ہیں دوندات وکو اتھیک واد سے کہ اتپادن کے ساتھ دنوں میں پریورتن ہوا اور ان میں وکاس ہوگا اس کو روک نہیں سکتے اور جب اتپادن کے ساتھ دنوں میں پریورتن ہوگا تو اتپادن کے سمندوں میں پریورتن ہوگا اور اتپادن کے سادھن اور اتپادن کے سمند مل کر سماج کی آرثک دھانچہ یعنی مول دھانچہ بیس اسٹرکچر کا نربان کرتے ہیں اب ان میں پریورتن ہوگا تو جو ساماجک ویوستہ ہے جو سانسکرتک ویوستہ ہے جو قانونی ویوستہ ہے جس کو ہم عدیس رنچنا کہتے ہیں سوپر سٹرکچر کہتے ہیں اوپر کا یعنی نیو میں پریورتن ہوگا تو اوپر کے دھانچے میں پریورتن ہوگا کیوں کیونکہ دونوں میں سامنجشی نہیں ہے تو اب داس رکھنا داس پرنالی کے انسار چلانا سمبھو نہیں تھا آرثک روپ سے یہ لابکاری نہیں تھا اور اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ داسوں نے ودرو کر دیا داسوں کو رکھنا مہنگا پڑھنے لگا رومین سامراجہ کے بہت بڑے حصے کو ہونوں نے جیت لیا تھا تو ان کی آرثک حصتی تکھراب ہوگئی تھی اور اور کئی طرح کے ساماجی کا آرثک پریورتن ہوئے اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ اب گلامی پرتھا وہاں پر سمبھو گئی لیکن گلامی پرتھا کیول وہیں نہیں تھی آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں گلام پرتھا ہے اور اور امریکہ میں تو گلام پرتھا اٹھارہ سو پینسر تک تھی گلام رکھنا کانونن مانیہ تھا اور آپ کو آشری ہوگا کہ امریکہ کی سمیدھان میں جو بنانے والے تھے ان میں سے ایک بہتوپون بیگتی تھے تھومس جی فرسن جنہوں نے سمانتا اور یہ سب ادھکار کی باتیں کی سمیدھان بنایا امریکہ کا وہ خود گلام رکھتے تھے آشری جنگ ہے لیکن ایسا تھا اور انگلینڈ میں بھی آپ کو آشری ہوگا دو ہزار چار تک وہ گلاموں کو رکھنے کا جو قانون تھا دو ہزار میں پاس ہوا دو ہزار چار میں لگ ہوا یعنی آج سے ٹھیک پندرہ سوڑا ورس پہلے اور آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں گلامی پر تھا کسی کسی روپ میں جرور پائی جاتی ہے لیکن اتپادن کے سا دنوں میں جب پریورتن ہوتا ہے تو سماج کا مول دھانچہ جو بیس سٹرکچر ہے جو آرثک دھانچہ ہے وہ سماج کے ساماج اور سانسکرٹک دھانچے میں بھی پریورتن کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سامنزشی نہیں رہتا اور سماج میں ایک طرح کا ایسا انترویرود ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی نیا آرثک دھانچہ بنا مول دھانچہ بنا سماج کا اوپری دھانچہ سوپر سٹرکچر اور ادھی سرنچنا بھی پریورتت ہونا اوشہ بھاوی ہے اور جب ایسا ہونے لگا تو گلام پرتھا سماپت ہوئی اور گلام پرتھا کے سماپت ہونے کے بعد ایک نئی ویوستہ آئی جس کا نام سامنطواد ہے اور سامنطواد مدھے یوگین کال میں یوگین سمیے میں بہت دنیا کے ہر حصوں میں رہی جس کی چرچہ ہم آگی کریں گے لیکن یہ ہمیں دھان رکھنا آوشک ہے کہ کار مارکس جب ویاخیہ کر رہے ہیں تو دوندہ آتمک بھوتک واد سے کر رہے ہیں اتھیاس کے ویاخیہ کے اندرسٹی کون بھی ہو سکتے ہیں وہ اتھیاس ہی کہیں لیکن چونکہ ہم کار مارکس کے ویچاروں کا دھیان کر رہے ہیں اس لئے ہمیں بھوتک وادی تطوہ کو دھان رکھنا ہوگا اور یہی اس کے مول ویاخیہ ہوگی مول آدھار یہی ہوگا اور یہ جو آگے جس کے اپنے چرچہ کریں گے سامند واد تیسرا یوگ جو آیا وہ سامند واد وہ سامند واد کو بھی کار مارکس نے ایک ایڈوانس اسٹیٹ آف سلیوری ہی کہا ہے کہ گلامی پرتھا ختم ہوگئی لیکن یہ جو سامند وادی یوگ ہے اس میں بھی جو کرشکوں اور زمیداروں کی جو آپس میں استحتی تھی وہ بھی ایک طرح سے گلامی پرتھا کا ایک ایک نیا ورسن تھا ایک نیا پراروب تھا لیکن اس کا نام انہوں نے سامند واد رکھا ہے آپ کے ایک دو پرشن آئے ایک پرشن آیا کہ پتہ نے کس نے پوچھا مجھ سے بھیجا کہ یہ ڈائیلیکٹکس کیا ہے تو ڈائیلیکٹکس دوندھات مکتہ ہی ہے اور اس کا میں نے پہلے ویڈیو بتایا ہے وہ ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں تین بارہ دیکھیں اور جو گروپ میں میٹیریل ڈالا ہے اس کو بھی دیکھیں لیکن آخیر میں میں یہ ایک آوات آپ کو بتا دوں کہ کارل مارکس نے خود اپنے ایک مطر اپنے جو خاص مطر تھے نا انجلز ان کو ایک پتر لکھا تھا اور انہوں نے اس پتر میں لکھا کہ جب مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں اس کو ڈائیلیکٹکس بتا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائیلیکٹکس ماسک پہننا وغیرہ کوویٹ کا جہان رکھنا ہے چندہ ہی کوئی بات نہیں مارکس کو بھی اتنا ہی سمجھ میں آتا ڈائیلیکٹکس جتنا آپ کو آتا ہے گوڈائٹ